کاتے دن کے ٹی آر ایس لیڈر تمیم رحمان پر اس کی بیوی نے خالہ ساس سے شادی کرنے اور اس کو مار پیٹ کرنے کا الزام لگایا اس قاتل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف ٹی آر ایس لیڈر تمیم رحمان سے دس سال پہلے شادی کی تھی اس جوڑے کو چار اولادیں ہیں انہوں نے کہا کہ شادی کے کچھ عرصے تک تو وہ ٹھیک تھے لیکن بعد ازاں شراب نوشی لڑائی جھگڑے ہونے لگے تین سال پہلے حراسانی پر گھانسی بزار پولیس ٹیشن میں کاؤنسلنگ بھی کی گئی تھی بعد ازاں ٹی آر ایس لیڈر نے خالہ ساس سے شادی کر لی ایک ہفتے سے مار پیٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے اس سلسلے میں قاتون نے بتایا کہ چندرہ انگوٹا پولیس سے حراسانی اور مار پیٹ کی شکایت بھی کی گئی ہے اسلام علیکم میرا نام زینب بیگم ہے میری شادی ہو کے دس سال ہو گیا اور یہ میرے شوہر ہے میں ٹی آر ایس سینئر لیڈر ہے نو میں اپنے گھر والوں کے خلاف کاتے دان کے لیڈر ہے نو سینئر لیڈر بول دنگو میرے گھر والوں کے خلاف جا کے میں لب مہرج کری میں دس سال ہو گیا میری شادی ہو کے میرے کو دو بیٹا دو بیٹی ہے شادی کے کشبخ اچھے تھے انہوں اس کے بعد پینا کھانا لڑنا گھر میں آ کے مارنا کرنا اس کے بعد جو سما مار رہے کر رہے تھے اب تین سال پہلے جو سما ایسا ہو گیا بہت ہیراسمنٹ ہو رہا تھا گھانسی بازار وومنس پی ایس گئے تھے ہم لوگ وہاں پہ جو سما سمجھا کے کر کے انہوں لے کے چلے گئے میرے کو پھر اس کے بعد انہوں میری خالہ سے شادی کر لیے میری خالہ یہ ہے ان کا نام شوانہ یاسمین ہے یہ عورت بھی آ کے میرے کو مارے مارنے کے کرنے کے بعد ون ویک سے میرے کو ڈرنگ کر آ رہے انہوں ابھی کچھ دن دو دن پہلے میرے کو مارے مار کے جو سما سر پہ مارے تو یہاں کان میں سے خون جا رہا تھا چندران گھٹا پی ایس گئے تو انہوں نے ایمیل سی کر آیا ہے زیادہ پریشہ بہت کر رہے انہوں میرے کو مار رہے کر رہے اور جو سما ماننے کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گئی میرے جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا میں صرف برخہ پین کے گھر کے باہر آ گئی گھر کے باہر آ گئی میرے ماما کا بھی گھر نہیں مالوں میرے کنے فون بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں میں صرف پیدل پیدل چل لیتے میں اپنے بابا کے شاپ پہ گئی بابا نے میرے ماما سے ملائے یہ میرے شوہر ہے ان کا نام احمی تمیم و رحمان ہے انہوں میں کو دو دن پہلے بہت مارے رات کے وقت مارے انہوں میرے کو میں رات کے وقت مارے تو میرے کو برداشت نہیں ہوا رات کے دو ڈھائی وجہ رہے تھے شاید مارے تو میں گھر سے باہر آ گئی میں چار وجہ رہے تھے شاید اتنا مارے انہوں دو ڈھائی وجہ سے چار وجہ تک میرے اوپر آرازمنٹ ہوا بہت تکلیف ہو رہی تھی میرے کو میرے برداشت نہیں ہو رہا تھا ایک کان میں سے خون جا رہا تھا میرے برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے میں اپنے گرخہ پہن کے اپنے ماما کے پاس گئی تو میرے بھر بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا میں اپنے بابا کے پاس گئی میری خالہ سے کیسا شادی کرتے بولیے آپ انہوں میرے خالہ میرے ہزبنڈ بولو تو میرے خالہ سے کیسا شادی کرتے دوسری اور سے کرتے تو میں برداشت کرتی لیکن خالہ سے شادی کر رہے انہوں اسی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئے انہوں بہت مار رہے کر رہے اور وہ عورت بھی آکے میں کمار کے گئی دو تین بار انہوں بھی میرے کمار کے گئے